جن کے بھاگ میں ہے وہ کسی سنت کی آواز کو سنیں گے میں افتار لے کے آیا ہوں نبل ابل اجیانی جیوان کی صحیحتہ کے لیے میرے نام حکم اداتا جائے گا چون تو آیا نردہ ہی میں سرحکیر کا بھیتا دکھی جیو کو انگ لگا کر لیدہ گروہ کے دلشا تین تاک سے جیو دکھی ہیں نبل ابل اجیانی تیرا کام دیا کا بھائی نام دان جیو دانی تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں روان کیا ہے جتنے من کے انصر خیالات تخیل وچار خرنائیں یا شنکائیں سوال جواب آشائیں اُفتی ہیں ان کے ختم ہو جانے کا نام نربان ہے جو میں نے سمجھا میں نربان ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ نربان وہ عوضہ ہے جب انسان کو اس بات کا دیان ہو جاتا ہے کہ میرے انتے میں جتنے وچار شنکائیں خیالات بھاو سب اُٹھتے ہیں یہ ہے نہیں بلکہ مایا ہے جسنا اُتھ بڑیا کے انتر میں نہیں گیا وہ بھکیر چند جو اُتھ کو رگر آتا تھا وہ تھا نہیں مگر اُتھ کو پاستا تھا یہ ہندو شاتر سراتر کہتے ہیں یہ مایا ہے ایک مایا تو ہمارے انتر ہے یہ مایا ہماری ہے ہم اپنی مایا سے نکل سکتے ہیں اپنی مایا کو کابو کر سکتے ہیں اے بھی یہ بھگوان کی مایا سورج چاند ستارے زمین سورج سسٹم یہ ہماری مایا نہیں ہے ویرانتی کہتے ہیں یہ دنیا ہے نہیں میں کہتا ہے کیوں نہیں کیسے نہیں ہے انتے ہوگے ہم کیسے کہیں کہ سورج نہیں ہے چاند نہیں ہے ستارے نہیں ہے کیسے کہیں ہمارے جو انتر میں سنکار پورچے ہیں یہ نہیں ہے ہم ہمارے لئے بندل کا کارل یہ دنیا نہیں ہے ہمارے بندل کا کارل ہمارا اپنا من کی جو کھلد پلس ہے وہ تمہارا من ہی تمہارا ساتھی ہے تمہارا من ہی تمہارا ساتھی ہے تو جب سے مجھے یہ گیاں ہو گیا اب میرا ساتھ ان کیا ہے جب میں عبیاد میں جاتا ہوں من کے روپ لنگ شپنیں ساتھ بھول گیا جہاں تک کہ گروہ کے جو انسانی شکل ہے اس کو بھی چھوڑ جاتا ہوں آگے کیا رہ جاتا ہے پرکار اور شبد بار برم اور شبد برم بار کے گروہ کی یہ لیوکی ہے کہ جیو کو اس کی پرکار دے کے مطابق چلا کر اس کی توجہ کو پرکار اور شبد میں لے جائے نروان کے پرل ہے روحانی ویسکاتی نروان سرف کیونکہ آتما جو ہمارا ہے یہ ہنوشنا عجر اور عمر ہے نہ یہ مرتا ہے نہ یہ جنمتا ہے یہ خود کہ وہ مرتا ہے تو جب تک کوئی نروان کو پہلے ہاتھ رہا نہیں کرے گا دوسری میں میں جب تک کوئی دسمیں دوار سے آگے نہیں جائے گا دوسری میں میں جب تک کوئی نروان کا سماری سے آگے نہیں جائے گا تب تک کوئی آدمی بھی نروان کو پہلے نہیں کر سکتا چیوں من کے چکر میں آگے تم پہستے ہو جب تک تمہیں شریر کے اندر ہو تمہارا من اور تمہارا جسم ساتھ ہے اس وقت تک وے تمہارے کے چرموں میں آؤ کیونکہ تمہارا سنکلپ ہے شیو سنکلپ میں مجھتو کلیان کاری خیالات کا رکھنا یہ ہے گرہتیوں کے دنیا کے جیو کے لئے اور نروان کے پڑے ہے پرکاش اور شبد کا مضمون تو میری افسادن یہ ہے کہ میں جہاں سے وہاں تم جاتا ہوں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم اس دنیا میں بہتر رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو من کے متے متے رو من کے متے نہ چالیے من کے متے انہیں جو من پر اطوار ہیں تیزا دو کوئی ہے جب تک کوئی آدمی نروان کو نہیں پہنچا پہلے نروان پھر آتم پر نروان کیا ہے فونک مار دینا کس کو جو تمہارے انتر میں خیالات ہوتی ہے ان میں نہ خسنا ہی اس کے بینے یہ ہے فونک مارنا مگر گرتا میں نہیں ہوں پھر اس کا علاج کیا ہے گرنے کا اس کا علاج ہے وشوات روپ کا سہارہ ایک روپ بنا لو دنیا داروں کے لئے کہتا ہوں جنہوں نے نروان سے پڑے جانا ہے وہ روحانیت ان کے لئے پرکاش اور شب پارو برمزیت اور شب برمزیت اس ایک کا سہارہ لیتے ہوئے اپنی نیت کو ساب رکھو دنیا میں کوئی پاپ اور پن نہیں جو کس ہے اب میں اپنی نیت کو ساں میرے ریسن کا مین آبیج کیا ہے نروان کا حاصل کرنا نروان جب حاصل ہوگا جان سے حاصل ہوگا کہ تمہارے اندر میں جتنے من کے خیالات بچار اٹھتے ہیں یہ مایہ ہے ہے نہیں کلپت ہے ان میں نہ خمسنا اس کے چکر میں نہ آنا اپنے من کے خیالات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پرکاش اور سمجھ میں رکھتے ہوئے نروان سے آگے دلتے رہنا اور دنیا میں رہتے ہوئے شیف سنگلپا مستو کی اصور کو لیتے ہوئے دیو اور جینو دی کے انسان سے ہوتے ہوئے بلا لہار مذہب اور ملت اور پانت برامن شکری شودر یا مسلمان یا ہندو رکھتے ہوئے دنیا میں بلایا کرنا یہ ہے میرا جنگلی کا اسی وقت سے آج کے دن میں نے یہ سوڑا کرنا ہے زندگی نہیں ملی ہے تم کو سنگ میں جا کر بات کو سمجھو من پر کنسول کرو باقی رہ گیا تم دعوتے ہوئے یہ نہ اے جو کس تم نے کرم کیوئے ہوئے ہیں وہ ہی تم کو ملے ہیں کسی گرو نے کسی مہاتما نے تمہارے کرم کو رہن بدل دینا تو کہتے ہو سنگ ریکھ میں میک وانتے ہیں وہ ریکھ میں میک میں جانتا ہوں کہہ سے ہوتی ہے ایک آدمی کا رشواس ہے جو میرے پاس کئی آدمی آتے ہیں جو مجھ پر رشواس کرتے ہیں میں نے کہنی کوئی بارو کہ جب بابے نے کہہ ہوئے ہو جائے جب اس نے نگیر کر لیا کسی ریکھ میں میک وانت گئی یہ نہیں کہ میرے کہنے سے اس نے اس کے وشواس نے کام کیا سمجھ گے مری بات کو تو جہاں بھی تم ہو جس حیثیت میں ہو جس مذہب میں ہو جس پنت میں ہو اگر مانیت چاہتے ہو تو من کے سنکرپوں سے اونچے اونچھ کر اپنے انسر پرکاٹ اور شبد کو فکر آپ سمجھے منا مجھے وشید کی یہی تاریم ہے جو میں دے رہا ہوں جو وشید کو فکر سب انہیں تربت کہا ہے کہا ہے نہیں کہا تربت سمجھے کوئی کہے گیتری کا سمجھے کوئی کہے راب رام کا سمجھے کوئی کہے غادو کا سمجھے ہم کو اس سے کیا لے نا تمہارا وائدہ راب رام جپنے سے نہیں ہوگا تم کو وائدہ تمہارے من کی جبتوئی سے ہوگا اور اپنے انسر میں پرکاٹ اور سبت پربیت کرنے سے ہوگا راب رام تو سوچے جبتے رہتے ہیں اپنے انسر میں پرکاٹ سامی کرو میں نے نروان کو کیا سمجھا کہ من کے انسر جسنے خیالات بطار بھاب شکرے روپ رنگ ریکھا پربیت ہوتی ہیں یہ دراصل میں ہے نہیں پاس نہیں کم کبھی رائز کاف لاؤ چیز رستے پڑاؤ یہ من کے شکر میں آئی دنیا جو کتنا اندر تمہارے اندر بابا بھگیر پرکٹ سم اس کو سچا مان کے یہ ٹھیک ہے اگر تمہارا من پرکٹ ہے تو تمہارا بھگیر تمہارے اندر پرکٹ ہوتا ہے وہ تمہارا ہی آتما ہے یہ من جو تمہارا ہے یہ تمہارا رکھشک ہے اور یہ ہی پکھشک ہے اس بھگیر کے جال سے نکلنے کے لیے یہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی باہر کا بابا فقیر تمہاری مدد کرتا ہے کوئی رام مدد کرتا ہے کوئی کرشن مدد کرتا ہے جب تک یہ اس چکر سے تم نہیں نکلوگے تم نروان پد کو حاصل نہیں کر سکتے جب انسان کی صورت اس من کے چکر سے نکل جاتی ہے چوتھے پد میں چلی جاتی ہے تب اس کو نروان ملتی یہ حضور بابا سامن سن گیاس والے ساری زندگی تم کو کہتے گئے دس دوارے رنگ ہوتے اگر سر نرو گروتا کس نے ان کی بات کو سمجھا اس واس میں تو نروان کب ملتی ہے جب تم من کے چکر سے نکل جاؤ گے آگے ہے پرکاش اور سب یہ چوتھا پد ہے نور اور قلام جس کو ست پد کہتے نروان اس سے پر ہے پانچ پد میں تو میں ست گیان جو ایک ست گرو کی جو کی تھی وہ میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے باہر جانا چاہتا ہے جنم مرن سے رہت ہونا چاہتا ہے تو من کے چکر سے نکل 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 بات 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 چھوڑ کر پار برم دیش میں جاؤ پھر آگے شبد برم دیش جب تک نہیں جاؤگے تمہارا آوہ گوھر نہیں چھوٹ سکتا تو وہ جو باہر کا گروہ ہوتا ہے وہ پکتی مکتی کا طریقہ بتاتا ہے اور یوگ بتاتا ہے تو سنچوں نے اس یوگ کو حاصل کرنے کے لیے صورت شبد یوگ بتایا ہے مانسک یوگ نہیں بتایا مگر صورت شبد کو یوگ کو حاصل کرنے کے لیے پہلے من کو کٹھا کرنے کی ضرورت ہے اس واسطے باہر کے گروہ کا پرین اس کی شیوہ اس کی پھکتی پھر سمرن پھر دھیان تاکہ تمہارا من کٹھا ہو جائے میں جب ابھیاز کرتا ہوں تم کرتے ہو جب تم کسی درجے پر ہوتے ہو سندر کمل میں یا ترکتی میں اور وہاں تم گھر سمادی لگا لیتے ہو تو تمہارا تعلق تعلیم ان کے حصول کے مطابق باہر کے لوگ سے ہو جاتا ہے تم یہاں بیٹھے ہوئے باہر کے لوگ کا تجربہ کر سکتے ہو میں یہاں بیٹھا ہوں میری آنکھیں کھلی ہیں ان آنکھوں کے ذریعے میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں کانوں کے ذریعے تمہاری باتوں کو سن سکتا ہوں اسی طرح سے جاندریاں جب ککھی ہوتی ہیں یہاں سندر کمل میں یا ترکتی میں وہ اوپر کے لوگوں کا حال درافت کر سکتے ہیں تو جو ساتھ گروہ پنچویں پد میں یا چوتھے پد میں رہتا ہے اس کی صورت اوپر جا کر اس لوگ میں واصل ہو کر اسی کی روپ بن جاتی ہے جس طرح سے میں تم کو دیکھتا ہوا تمہاری شکل سب میرے انتر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے باہر میں ایسے ہی جب صورت اوپر جاتی ہے اس کے انتر میں اوپر کا تمام نقشہ ہو جاتا ہے وہ خود سندھ ہو جاتا ہے اور وہی سندھ پھر جب نیچے آتا ہے پھر وہ جیب بن جاتا ہے اس واسطے باہر کا صدگرو جو ہے پانچ میں پت چوتے رہنے والا وہی سندھ ہے اور وہی جیب ہے اس کی سنگت سے تم کو جیان ملتا ہے درشتی ملتی ہے سمجھ ملتی ہے بھویک ملتا ہے اور اگر تم خود کرو تو تم پھر وہی ہو جاؤ گے آپ ہی ہیں سندھ سدگت جیب جنتو مین سب وہ ایک تتو ہے اسی کی ستیا تمام سنسار میں پھر رہی ہے باہر کا ضرور چونکہ اس میں ہوتا ہے اس لیے اس میں اور اس مالک میں کوئی فرق نہیں گنا جاتا اسی واسطے ست پرش کی آرسی سنتن ہی کی دے لکھا جو چاہے الکھ کو سنتن انہی میں لکھ لے ان کی سنگت سے تو جو باہر کا گروہ ہوتا ہے وہ پورن ہوتا ہے وید منت ہے اوم پورنم پورنمد ایسا ایک میں سنسکرط نہیں جانتا وہ خود پورن ہے گروہ کے چرن یہ میرے پیر نہیں ہیں رضا سوامی مطمئن حضور مہارات کی پریم بانی کے مطابق انہوں نے لکھا ہے ست گروہ کام ست گروہ صرف شبد صرف روپی رضا سوامی دیال ان کے چرن پرکار باہر کا گروہ جیو کو سمجھا کر بجھا کر یکتی بتا کر ابھیات کرا کر اصلی اور سچے صد گروہ کے چرنوں میں سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اب جو شخص انتنے اپنے انتر پرکاش کا سادن کرتا ہے اس میں سبھاوی کی صدی شکتی آ جائے گی ہندووں میں گیتری منتر جو صابتری کو صدق یتری منتر کو صدق کر لے کے تھے ان میں صدی شکتی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی تو گروہ کے چرنوں میں صدی شکتی ہے صرف میرے پیروں پر متھا رگڑنے سے انگوکھا چوسنے سے تم میں صدی شکتی نہیں آئے گی اپنے انتر من کو اکٹھا کر کے اپنے انتر نور اور پرکاش کو پیدا کر کے اس کے دھشن کرنے سے تم میں صدی شکتی آئے گی یہ ہے بات کس کی شرن میں پہلے دبار کے گروہ میں اس نے گروہ کا روپ بتا دیا کہ صد گروہ کا روپ شبد شروپ اس کے چرن پرکاش ہیں جب تمہاری صورت پرکاش اور شبد میں چلے جائے گی تم بھگ کے دکھوں سے بھت گئے کی نہ بھت گئے کیونکہ پارچو تمہارا من تھا من تمہارے قابو میں آ گیا تم اپنی دنیا کو جیسا چاہو آپ بنا دو اور اگر کوئی نیسی بدی بنی کوئی اپنی ایورس خیالات آ گئے حالات بدل گئے کیونکہ تم کو گیان ہوا ہوا ہے تو گروہ رکھا تم کو اس جو وچرت تم ہوتے تھے کار کی سشتی کے کینجز میں آ کر اسے تم پت گئے تو اصلی سدگروپ گیان ہے شبر شروف ہے اور اس کے چرن پرکاس ہیں جب تک ایسا کوئی نہیں کرتا جب تک وہ بھگ کے دکھوں سے بچ نہیں سکتا گیان کے دن آگے بھگت بھگت دی جی نام کی ست نام میں بس رام دے وہ ست نام ہے انہت بانی یہ ہمارے انتر وہ ست نام کہاں گونجتا ہے انہت تو نیچے بھی شیر میں بھی گونجتا ہے اونگ حران حرین کران کرین آسے آوازیں اٹھتی ہیں اس جسم کے انتر بھی من کے انتر بھی گھنٹا سنک بچتا ہے اونگ تن ہوتی ہے رارن سارن بچتا ہے مرری بچتی ہے یہ ست نام نہیں ست نام وہ ہے جو تم من کے روپ رنگوں کو چھوڑ کر گرو کے صور کے تھیان کو بھی چھوڑ کر داری مجھ کو بھی چھوڑ کر جب تم کیول گرو کے پرکان شروف میں چرنوں سے ہوتے ہوئے آگے جاؤگے اس وقت جو دھن ہوتی ہے اس کا نام ہے ست نام یہ ہے نام کی بھگتی آگے رادہ سوامی اپنا کیجے رادہ سوامی دھام دے تو یہ پرکان کی ہے ست گرو کے آگے تو مجھے ست کا روپ کسے پتا لگا تم لوگوں بھی دیا دا 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 آپ لوگ مجھے 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 خیال اس نے ہے سالے کے سالے مارا ہے پھر میں پرکاش سورج میں جاتا وہاں پرکاش میں جاتا وہاں سورج میں جاتا اس چیز کی پرکاش میں جاتی ہے سورج کو چھوم دیا اس کا مجھے خطہ نہیں وہ کیا ہے وہ ہے وہ جہاں وہ جہاں کہاں ہے اگر وہ ہے جی تو وہ صرف انسان کی سورج روپ میں ہے اور وہ یہ روپ میں اس لئے انسان کی سب سے بڑا کائنات میں سب سے بڑا ہے سب سے بڑی جو کلییشن ہے جو سب سے بڑا انسان کا درست اپنا یا پا اسے دکھا یا انہ دوانی گھٹ میں سنا کر میں نے بتا رہا جی مجھ کو محسوس تھا مالک کو میرا رام تاہا ہے مالک کیا نکلا دوست میرے انتر چیز چیز ہے وہی وہاں جا کر انہامی الگ ادم ہو جاتی ہے انسان کے انتر اگر کل مالک ہے تو اس کی خورت ہے مالک اس کا پندھار اوپر ہے یہاں نہیں میں کہا مالک یہاں نہیں رہتا کیسے نہیں رہتا میرا جسم ہے اس کے جو چمرا حضی بنی ہویا ہے یہ کس سے بنی ہے ویٹیمن کے مندل وہ ویٹیمن مندل کہاں سے آئے اس برہمن خورا کے رسے میرے باپ نے لکھائے یا میری ماں لکھائے یا میں لکھائے اسے بھائی ایسے ہی میرا جو من ہے یہ اوپر کے مہا جنا ٹھپا اوہ لوگوں سے آیا میری جو پرکاج نوپی آتما ہے یہ سکھ لوگ سے آئی ہوئی اور جو میری سوٹ ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس لئے وہ اصلی مالک ہے وہ جہاں نہیں وہ اوپر ہے اس کی خود ہمارے اندر ہے گرو آگے تکاتا ہے اور اس کو پیدا بچے رات نہیں ہے وہ نہیں وہ ہے ساندر کمر ہے کیا ہزار سنکھریوں والا تمہارے اندر تمہارے من کے اندر سے انیک اندر ہوتی ہر وقت ملکتی راتی تمہارے من کی یہ حالت ہے یہ جو کنڈیشن ہے جس میں سے انیک پرکار جیوٹ ہے اس کا نام ہے ساندر کمر اس میں سو ساندر کمر کو مشکل نہیں تھا مگر بانی کے جانے فتر آ بانی کو پر تا غل ہو جا تھا ہی لگی مانے غشتہ آس ہم کر لیا کین کیلئے جو جسائی مریو مسائل علی شنم آس ساندر کمر ہے کیا میرے من کے انسر سے انیک کسی بطار دھائروں کا خلقی رہتی ہیں اس کا نام خلقی ساندر ساندر کمر ہداروں پنکھیوں والا پھول وہ ہمارا من ہے جس انیک پرکار جیوٹ ہو تو رب انسان اپنے ساندھانا چاہتا ساندھانا مشاہتا ساندھانا چاہتا وہ مرن کے جر produk اور خان کے جرئے اپنے انیک پرکار کی روکیوں کو چھوڑ کر صرف ایک مرن پھول جیوٹ گرو گرو کے روک اس میں جیوٹ به گرو بائی جاہتا اور جاہتا سین جیوٹ جاہتا انیک روک óg جاہتا جیوٹ زیادہ خنا ہو جاتا ہے تو وہ فرم کی خرجیز ہوگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے روپ سامنے آ جاتا ہے تو جس لوگ انسان کے انسر میں روپ کے ساتھ فرم ہو جاتا ہے تو بھاوٹیو کی پتلیاں چاہ جاتی ہیں تو مینے لکھو گنانے کار نے خودوں لکھو لکھو جا کہیں مات مہاں انہوں نے خودوں نے چاہ آنکے کھری ہو جائیں یہ اوپر تو آنکے کھر چرتی ہیں تو یہ آبیا دینا بھیان ساتھیں جان جو پتلیوں کو اوپر خ другой آنکے ہ bangا گرہ دائے جان گو ہوتے کو اوپر خیںچنا ٹھیک لئے پرین کی گے میں خود ل которым تمہاری پتلیاں اوپر چر جاتے ہیں جب تمہارا سوچ اس کے ساتھ ملائکا ہے اپنے آپ پتلیاں اوپر چر جاتے ہیں جب برنے لگتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے پتلیاں اوپر چر جاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا فوجاتی ہے وہ کپلیاں کرتے ہیں کیونکہ اس کو شریر اور اجازت کا ختم ہو جاتا ہے وہ کپلیاں کرتے ہیں جس کے انسر میں لگن ہو اور فریم ہو میں نے ساکتن دے رہا ہوں میں نے کپلیاں ساکتن بتا رہا ہوں اور جب اس میں خرد آتا ہے اس حلوث میں کیا ہوتا ہے یہ بہت سبسا ہے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرا پھلکن تھار یا کہ نہیں تھا یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرا پھلکن تھار یا کہ نہیں تھا دونوں ملکہ ایک ہو جائکے اس ل choses کہاں ہے اگر گروہ ہے تو شیرا نہیں اگر شیرا ہے تو گروہ نہیں کشم ایک میں inspires me شبعت ق combineرکہ دو کرواریں نہیں جا سکتھی یا تو گروو رہے گا یا شیرا رہے گا مگر یہ کب کی حالت ہے جب تم مہاں سننے پرے جاؤ گئے یہ سمجھ میں آتیا ہے کہ تم مہاں سن سے نکالنا سے بھی باہر اگلیو کا کام ہے جو تم کو پھر آدھے ہاں دیکھ کرے گا میں نے نکل سکتا ہے اگر نکل سکتا ہے تو جر جاتا ہے یہ آپ نے تشک ہوا جارداد کیا کمال کو رہنی مائل محیثی ہوئے جو سے میں نے آپ لوگوں سے سنا تو میرا روش ہماری اندر مدد کرتا ہے تو پھر میں اس من سے شکر کو سوڑ دے اوپر جانے سے سکتا ہے سب سے پرکاش میں وہ جو میں پرکاش میں جاتا ہوں وہ ہے پھمر کو باپر ہو اس کو آگے پھمر میں مائل کال لکھائی انت میں ست پد دھام ملا کر چونکہ تم لوگوں سے بھکین ہو گئے ہیں کہ میں تو مائل اور کال کا روح میں نے سب دیا تم لوگوں نے دیا دیا کہ میرے انتروں جتنے خیالات ہوتے تھے یہ کچھ نہیں تھا مائل خیال تھا اور کچھ نہیں پھر آگے کیا ہے آگے ہے ست پد وہ ہماری آتما روح کا پندھار ہے جہاں سیول پرکاش اور سب آگے ہیں اگر میں آلکھ کے پارے آنامی سنت کہیں جسے رادہ سوامی آلکھ اور آدم کے پرے کیا چیز ہے یہ کہ جاتا کو پتا ہوگا وہ کس کو آنامی کہتے ہیں جہاں سوامی جی کو پتا ہوگا میں نہیں کہا نہیں کہا میں نے یہ سمجھا اچھنے کرم ہو بس کہتا ہوں وہ جو چیز میرے انتر میں سبت کو سنتی ہے پرکاش کو دیتی ہے ات کا مطرخہ نمائی کہ وہ کیا ہوتا ہے نہ اس کا روب نظر آتا ہے وہ کیا ہے وہی انامی وہی ذات ہے وہ کیا ہے سبی کو کوئی فتر وہ ہے 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 اس میں کوئی شکل نہیں مگر وہ کیا ہے یہ کہنے کا سبی کو حق نہیں کہ تم ہم سب وہ ہیں اس سبیتا ہے ایمیلی سن کے سبیل میں ہم سلوستی ہیں جنیا میں آئے مایا میں ست جائے اور کچھ ہی ہوئے کیسے ستے کچھ دوکار میں ستے کام میں ستے نادار لوگ میں ستے نادار مو میں ستے نادار ہنکار میں ستے دکتر تمہاری جنڈگی ہے تم کام کرو دلو مو ہنکار سے بلی نہیں ہو سکتے نہ کل ہوا اور نہ ہوسکتے زندگی ہی نام کام کرو دلو کام کرو دلو مو ہنکار سے کام کرو دلو مو ہنکار situation کام کرو دلو کام کرو دلو کچھ danach کی خوشت ستے مو ہ собственно انکال جائر سیٹے سے استعمال کرنا یہی سنتمت کا حکم ہے ہر چیز رہے مدر اُس پر کنٹرول رہے سارا بات اتنی ہی اور کچھ نہیں میں یہی کہتا ہے کہ چاہی بل جاؤ اور تم کو جواب دے جو کماؤنا رنگی کی جواب سے تم کو ذنی ملی ہے جب تک تم جسم میں ہو من میں ہو جسم میں رہتے ہو کسی سے ساتھ رکھو من میں رہتے ہو اپنے ہنچوں کو کنٹرول میں رکھو یہی آر دہا میں موسیقا 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 موسیقا